آز سوچا چلو چھت پر چلتے ہیں اور چھت پر چڑھتے چڑھتے میں تو تھک گئی بھائی شاپ کیونکہ یہ میرے پاس تھی بہت ساری گاجر میرے تو سانس فول گئی پتی آرام سے خالی مٹکتے ہوئے خالی ہاتھ چھت پر جا رہے تھے اور میرا برا حال یہ دیکھو حالت آرام سے چھت پر ٹیل رہی ہیں پر میرے بیٹے نے بھی کرسیاں اور دری پہلے سے ہی بیچھا رکھی تھی پتہ ہے مار یہ بٹے اس کتے نے بھونک بھونک کر چھت پر بیٹھنا مشکل کر دیا اور ہمارا ننگو منگو سا پیر لیکن پتی نے پھر بھی چائے بنا لی جو اور سوچیں لگے نا جانے کن خیالوں میں کھوئے ہیں میں یہ خیالوں میں کھوئی ہوں کونسی گاجر کا حلوہ بناؤں اور کونسی گاجر کی سب جی مناؤں کیسے کروں کیا کروں لارس آرہے ہیں لیکن پھر میں لگ گئی اپنے کام پر ون بے ون دھیرے 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 گاجر چھلی شروع کر دی آکے چھلنی تو مجھے ہی تھی کیونکہ پتی دیو دور آم سے کھیالوں میں کوئی تھی فائنلی کھس گئی گاجر بھٹ ابھی آدھی گاجر رہ گئی ہیں اور میں سوچ رہی ہوں کیا کروں اور سورج بھی ڈھل گیا ہے تن میں آیا ہے چھت پر میری ہیلپ کرنے کے لیے اور میں نے اس سے کہا ہے سارا سمان لے کر تو نیچے چل کیونکہ شام ہو گئی ہے اور اب چھت پر لگنے لگی ہے اور تن میں گجبن پانی لے چالی گجبن پانی لے چالی کی جگہ وہ گجبن گاجر لے چالی اور چلتے چلتے پتا جی نے ڈانٹ دیا تو وہ رکھ کر انہیں دیکھ رہا ہے کہ مجھے کیوں ڈانٹ رہی ہو اور سورج بھی ڈھلنے لگا اور پتا جی کا گصہ بھی فائنلی ہلوہ ہو گیا تیار اور ہمارے یہاں پہلا ہلوہ بھوگ لگتا ہے کسے بھوگ لگتا ہے آپ کو نہیں پتا ارے دیکھئے تو صحیح ہم کسے بھوگ لگا رہے ہیں تو ہلوہ بھوگ لگنے کو تیار ہے ٹین ٹین این رادے جی کو اور رادے جی ہلوہ سواد سے کھا کر بتائیں گے کیسا بنا ہے یومی